بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کہا مس کر گے اس پر صبح بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی میربانی سے وہ مطلب میربانی ہوئی کہ میں فیک نیوز سے بچ گیا کیونکہ وہ بعد میں پتا چلا کہ یہ چھوٹو چھوٹ چتالی پروگرام تھا اور پھر اس کے اوپر بڑی لیہ دے ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز اصل مسئلہ ہے فیک نیوز کا اور عمران خان صاحب نے ایک بھرے مجمع میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو فیک نیوز ہوتی ہے دیکھیں جنرلیسٹوں سے کرپٹ غمران ڈرتے ہیں ہم نہیں ڈرتے لیکن ہم جو اللہ نے جا رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ جو قانون جو تھا وہ والا پاکستان میڈیا ڈیویلمنٹ آثارٹی وہ ہم فیک نیوز کے خلاف لے کے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے وہ پاکستان کے دو بڑے اخباروں نے خبر جلا دی کہ ازاد کشمیر کے وزیر اعظم کی سیلیکشن اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ درباروں کا ماننے والا ہے تو اگر تو میں جنرلیسٹوں کے خلاف ہوتا تو میں پھر ان کو جناب یہ کر دیتا وہ کر دیتا اخبار بند کر دیتا اس طرح کی وہ بات کرنا چاہ رہے تھے حالانکہ ان دو اخباروں کے کیا کہتے ہیں کہ جی کہ اشتہارات بند ضرور ہوئے تھے یہ میں آپ کو پکی خبر بتا رہا ہوں یہ فیک نیوز نہیں ہے اور ایک فیک نیوز میں نے فیک نیوز نہیں ایک نیوز میں نے آپ کو جس کو بریکنگ نیوز کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پارسائی پارسائی کا لیول کیا ہے کہ پارسائی کیا ہے ندان چور ندان چور ہے کہ خود چوری کرتا ہے اور جو پارسا چور ہے وہ دوسروں سے چوری کرواتا ہے اور جو چور ہوتے ہیں اس کے یار بیلی ہوتے ہیں کر کے خرچے اٹھائے ہوتے ہیں لائف سٹائل ہوں نے آپ کیا عمران خان صاحب کا حال وہ ہے میں بڑی پکی خبر دینے جا رہا ہوں کیونکہ وہ تھوڑی سی ریلیٹ نہیں کرتی اس صورتحال کے اوپر جو میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن خبر بڑی ہے پکی خبر ہے کہ یہ جن کے نام آئے نا خان صاحب کی کبینہ کے کہ جی کہ یہ ان کی وہ منی لانڈرنگ منی لانڈرنگ نہیں وہ کمپنیاں ہیں آفشور کمپنیز ان میں سے ایک جو بندہ ہے ایک ان کی پلٹیکل پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ کس طرح عمران خان صاحب کو نواز رہا ہے آج بھی آج بھی تو وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن فیک نیوز کی جو میں بات کر رہا تھا تو عمران خان صاحب خود فیک نیوز کے وہ کہلے کہ مخالف لیکن خود فیک نیوز کے پرچاری کس طرح وہ اس طرح کے جناب کے کل ان کے جو دو قریبی لوگ ہیں ایک وفاقی وزیر اور ایک ان کے سیاسی امور کے جو مشیر ہیں وہ فیصلہ باد کا انسٹائن بلکہ ڈاکٹر آف مراسیالو جی اگر آپ ان کے ٹویٹر پہ جائیں اور ان کے پرانے ٹویٹ پڑے مجھے یہ علی جان جو ڈاکٹر علی جان ہے وہ بتا رہے تھے پروفیسر ہے وہ سچی موچی کا ڈاکٹر ہے تو پی ایش ڈی ڈاکٹر ہے وہ بتا رہے تھے کہ میں نے ایک دن ایم ہی نکال کے دیکھا ان کا ٹویٹر اور مجھے گھنہ نہیں شروع ہی کہ میں نے پڑھ کیا لیا ہے یعنی جب ان کو پی ٹی آئی نے اڈاکٹ نہیں کیا تھا فواد چوہی صاحب کو یہ کس لیول کی لینگوج میں جواب دیا کرتے تھے فواد چوہدری ان دنوں وزیر دفاع ہوتے تھے اپنا بلاول بٹو زرداری صاحب کے مشیر ہوتے تھے یہ سابق وزیر عظم یوسف رضا گلانی صاحب کے تو ان کی محبت میں ان کے سینے میں جو دریا محبت کا موجزن تھا آصف زرداری صاحب کے بارے میں محفی چاہتا ہوں اور بلاول بٹو زرداری صاحب کے بارے میں اس طرح کا دریا موجزن شاہد عمران خان صاحب کے بارے میں بھی نہیں ہے ان کا تو تب وہ جب ٹویٹ کیا کرتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ لیڈر ہوتا ہے تو پھر ان کو نیچے یہ گالیاں دیتے تھے ننگی مادرزاد گالیاں دیتے تھے شباز گل صاحب اور ان کی اس کوالٹی تھی یہ کہ یہ بہت بڑی بڑی اتنی اتنی بڑی گالی دیتے ہیں موہ بھر کے گالی دیتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر دیتے ہیں پرسنل یعنی وہ جو کہتے ہیں نیچی سطح کے اوپر نہیں پبلکلی دیتے ہیں تو یہ ان کی واحد کوالٹی ہے جو عمران خان صاحب کو پسند آئی کل یہ بھی بیٹھ کے فیک نیوز کا پرچار کر رہے تھے ویسے فیک نیوز کے یہ خلاف ہے پوری گورنمنٹ تو اب پتہ چلے گا کہ فیک نیوز کے اوپر اگر ان کا اتنا ہی وہ ہے کہ جناب کی یہ سوسائٹی کو برباد کرتی ہے پائنس سوسائٹی کو برباد نہیں کرتی آپ کی اندر کی کہانی ہیں جب وہ جب باہر آتی ہیں تو آپ محفی چاہتا ہوں گلہ تھوڑا سا گڑ بڑ ہے تو آپ اس کو فیک نیوز کا نام دیتے ہیں کل جب یہ آ رہے تھے کہ فلان جنرل کا بھی نکل آیا فلان پولٹیشن کا بھی نکل آیا فلان کا بھی نکل آیا جنرل شفاعت صاحب ہے ان کی اہلیہ کا جو اپارٹمنٹ ہے وہ ایک بھارتی جو فلم میکر ہے پروڈیوسر ہے اس کے بیٹے نے ٹرانسفر کیا ہے تو اس طرح کی جب خبریں چڑھنی تھی شفاعت اللہ صاحب کی تو اس دوران جو ہے وہ اے آ روائے نیوز نے غالباً سب سے پہلے اور بلکہ اس سے ہی پہلے ڈان ٹی وی کے اوپر فواج شوئی صاحب نے بیٹھ کے ایک وہ جو بیپر ہوتا ہے وہ دیتے ہوئے ایک بات کہی کہ جی کہ وہ پتہ نہیں انہوں نے اتنے پیسے کہاں پہ لے کے جانے ہیں تو اب وہ جناب ہم تو یہی کہہ رہے ہیں خان صاحب کے جناب کہ یہ غریبوں کا پیسہ لوٹ کے وہ باہر لے جاتے ہیں اور پائن پہلے اپنے کاردہ صاحب دے ہو اور وہ یہ حساب نہیں دیں گے وہ حساب دینا ہوتا تو اب تک دے چکی ہوتے ہیں کہ یہ چینی کا سکینڈل یہ عدویات کی قیمتوں کا سکینڈل وڈیاں وڈیاں دیاریاں یہ وہ جو بابر ندیم صاحب تھے یہ اور پھر لگاتے بھی وہ ہیں جس ٹیک اولڈر ہوتا ہے بزاتے خود کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو یہ ہاتھ صاف کر رہے ہیں بڑے طریقے کے ساتھ کہ اتو میاں تسبیت ہے وچو میاں قسبی تو سر پہ ٹوپی ہے اور یعنی چھری میں بغل میں چھری اور مو پہ رام رام یہ وہ غلہ صاحب ہے ان کا عبران خان صاحب کا کہ پارسا ہوں میں لیکن ہر دو نمبر آدمی کے ساتھ میری یاری ہے اور ہم نے انگریزی میں پڑھا تھا کہ یعنی کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے صحبت چورہ دے نال صحبت یاری ہیں ساری ہیں چورہ دے نال اور جناب پارسا ہی کے دعوے کہ جناب جوہیں حاجی سناو اللہ صاحب والد صاحب جوہیں مکہ دے ویجڑے اینا پانچ وقت نماز کران دے سان بڑی غلط حرکت ہے تو پھر اس کے اوپر مریم بی بی نے مریم نواز نے فوری طور پر ایک ٹویٹ کیا ایکشن لیا اور کہا کہ ای آر ویریم پھر چلانے شنو کر دی کہ ان کے جو قبلہ و کعبہ امام بلکہ آئیما کرام دو بیٹھ کے یہ فائرنگ کر رہے تھے اور وہ باجی باجی مریم کیا تو بیٹے کا نکل آیا ہے باجی مریم پیچھے کیسے رہی یہ شباز گل صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر آف مراسیالو جی اور بد زبان آدمی جو ہے یہ وہ والے بیٹھ کے کہہ رہے تھے مجھے جو اس پہ اوپر سب سے زیادہ تپ آ رہی ہے نا جنہیں سفدر کی میری طرح سے سو نکلیں کمپنیاں نہ نکلیں احسانوں کی فرق پہندا ہم نے تو بیٹھ کے بات ہی کرنی کہ جی وہ بھی چور نکل آیا وہ بھی ڈرامے باز نکل آیا ہمارا تو کام یہ بڑا آسان یہ کام ہے ہاں وہ تھوڑی سی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس آسان کام کی لیکن مجھے جو تکلیف ہے ذاتی طور پر الزام ہم پہ ہے کہ ہم فیک نیوز دیتے ہیں اور کڑیلی فیک نیوز ہے ان کے وہ ڈکٹر رسلان صاحب ہیں وہ وزیراعظم ہاؤس میں وہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے اوپر بیٹھ کے جو ہماری جبوں سے چورایا جاتا اڑایا جاتا ہے وہ لمبی چوڑی تنہا لیتے ہیں اور نون لیگ کا جو میڈیا سیل ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں نون لیگ کیا رہا ہوں پی ٹی آئی کا میڈیا سیل ادھر بیٹھ کے ہیڈ کر رہے ہیں پرائم نیسٹر آہوس میں انہوں نے وہ ٹویٹ کیا تھا کہ جی یہ دیکھے عمران میر اور عمران شفکت جیسے صافی وہ گھڑی والی بات کے اوپر تصویل بڑا سادہ جعفر ہم معافی مانگ لیں یہ آتھ جوڑ کے اگر خبر غلط ہوئی تو ہمیں آپ عدالتوں میں گسیٹیں کوئی چکر نہیں معافی مانگ لیں گے یا پھر جو آپ نے کرنا سزا دینی دے لیں آپ سمپل سی بات ہے اس خبر کی تصدیق یا تردید کرنی ہے طریقہ ایک ہی ہے کہ توشہ خانہ کے جو تحائف ہیں جن کے اوپر آپ سام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات دے دیں کہ وزیراعظم صاحب کو کتنے تحفے ملے کتنے میں وہ گھر لے گئے اور کتنے کا ذکر وہ کتابوں میں نہیں چڑھائے وہ گھڑی کا بھید کھل جائے گا وہ کل ایک صاحب ہیں وہ بھی بیٹھ کے بتا رہے تھے اسلامباد میں ہوتے ہیں غالباً صحافی ہیں وہ بھی کہ ایک گھڑی آئی تھی اس کا کوئی پتا نہیں جلا کوئی صحاب پتاب نہیں ہوا یا پھر اور پھر جو وزیراعظم کی جو فیملی کو جو بیگم صاحبہ کو بھی توفیت ملتے ہیں وہ بھی بتائیں ساری تفصیل بتانی پڑے گی نا تو بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا الزام مجھے جو جو تھوڑا سا افسوس ہے تاپن بھی نہیں کہنی چاہیے افسوس ہے کہ چور ہمیں کہے چور اور چوری وہ جو پکڑی بھی جائے اور دیدہ دلیری یہ ہے کہ جناب کے فیر جناب اتو حسن کہ ایکڑی گال ہوگی تو سیکڑی مافی منگی تو سیکڑا ہے نگیتہ یار خدا کا خوف کریں اور فیک نیوز کیا ہوتی ہے ابھی میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ عمران خان کا بھی گردو نمبر نے صرف اکیلے عمران خان کا گردو نمبر نہیں ہے دوزمان پارک میں ابھی کوئی خبر نہیں آئی ہے اور جناب یہ فیک نیوز کی ہی ایک قسم ہے آپ بیٹھ کے جناب شروع ہو گئے ہیں ایسا ڈاکار نہیں ایسا ڈاکار نہیں یعنی کہ دوزمان پارک وہ گھر ہے دو نمبر جو آگے سے بھی کھلتا ہے پیچھے سے بھی کھلتا ہے پیچھے سے بھی دوزمان پارک ہے اور آگے سے بھی دوزمان پارک ہے اور مطلب اس کے اوپری بیٹھ کے آپ لگیوں میں چلے وہ آپ کا حق بنتا ہے لیکن خبر آنے کے بعد اگر آپ پہ الزام لگے تب ایڈی کا دی کیامت آگئی سی مطلب چور کی داڑی میں تن کا یہی کہا جا سکتا ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے اور تحقیق تو آپ کے خلاف ہونے ہی نہیں ہے کیونکہ آپ جو ہیں وہ چنیدہ ہیں چنیدہ ہی کہتے ہیں نا چنتخب چنیدہ سلیکٹڈ تو پاکستان کے جو اصل وارثان ہے مالکان ہے میں دہنا کہ شفاعت اللہ صاحب کے خلاف کیا انکوائری ہوتی ہے یا نصرت نصیم صاحب کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے جو بڑے بڑے افسر ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ ہوئے سرکاری ملازم سرکاری ملازم اور آفشور کمپنی ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا نہیں ہے پوری دالی کالی ہے جو عمران خان صاحب بنی گالا میں استعمال کیا کرتے تھے بقول رہام خان صاحبہ کے تو مریم صاحبہ پھر کودی اس میں انہوں نے انٹروین کیا انہوں نے کہا کہ اے آر وائی ڈز ناٹ اپولوجائز امیجیللی اون دس فیک نیوز آئی ویل ٹیک دیم ٹو دا کوٹ سو دم اوکے اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی سکرین کے اوپر کہ مریم صاحبہ انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں جی اے آر وائی نے پھر اٹا دیا کہ نہیں ہو جنید کی نہیں آئی بڑے دو نمبری گول مول کر کے کہ جنید صفدر کے نام سے آفشور کمپنی کوئی نہیں ہے تو پھر مریم نے کہا کہ یہ نہیں اس طرح کافی نہیں ہے آپ کو کھلے الفاظ میں معافی مانگنی پڑے گی اور جو کہتے ہیں کہ مطلب ورنہ ادروائز میں آپ کے خلاف یوکے میں بھی کیونکہ اس وقت تک ان کو پتا چل گیا یہ ٹیکر یہ خبر یوکے میں بھی چلی ہے تو پاکستان میں تو اگر عدالتیں جو ہیں وہ اس طرح کسے یہ جو اس کو کہتا ہے نا حد تک عزت کے دعوے پاکستان میں تو یہ ہوتے نہیں ہیں حل انگلینڈ میں ہو جاتے ہیں اور اے آر وائے کو ایک دو دفعہ اچھی خاصی ٹھکی ہے میرا خیال ہے جیو نے بھی ان کے خلاف وہ کیا تھا وہ کیا کہتے ہیں جی سوٹ آف ڈیفرمیشن تو وہ بھی ان کو ملا تھا پھر ایک دو اور بھی ہیں واقعات اے آر وائے کو اچھی خاصی ٹھکی تھی تو لیکن حرکتان تو بازوئی ہیں نا اے آر وائے نے اور اے آر وائے کا مسئلہ یہ ہے کہ پائن جب آپ دو نمبر کام کریں گے تو پھر آپ کو مداصرہ بادشاہوں کا ہونا پڑے گا جب آپ چوریاں کریں گے تو ساتھ کا گھرگا پانی گھرگا پانی ساتھ کہتے ہیں تھانے دار کو گھرگا پانی آپ بھریں گے اور پاکستان کے ساتھ تھانے دار کون ہیں تو ان کے یہ مداصرہ ہیں اور ان کے یہ سارا کچھ ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی حکومت فواد چوئی صاحب کیا معافی مانگیں گے سوال یہ پیدا تھا سادہ سا دو ٹوک معافی کہ جنید صفدر کے معاملے میں ہم نے باغی ماری غلطی ہوئی اور ہم جو پرچاری تھے جو تبلیغ کر رہے تھے کہ فیک نیوز جو ہے یہ بڑی دو نمبر ہوتے ہیں انہوں نے اور پی ٹی وی نے بھی وہ خبر چلائی کیا پی ٹی وی معافی مانگے گا فیک نیوز کے اوپر اگر آپ نے اگزمپل سیٹ کرنی ہے تو پھر اپنے گھر سے کریں وہ کسی نے وہ تھا نا جوالاک صاحب پورے دس گیارہ سال ملک میں اسلام نافذ کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے شہید ہو گئے ان کا جاز پٹ گیا تو انہیں نا کوئی چوتھے پنجویں سالی وہ دو زانوں اکے بیٹھ گئے اپنا امام خمینی کے روبرو اور کہا کہ قبلہ ہمیں بھی کوئی نسخہ بتائیں کہ ہم بھی پاکستان میں اسلام نافذ کر سکیں دو نمبری تھی جنرل زیاؤلک صاحب کی ورنہ اسلام نافذ کرنا تھا تو بڑا آسان سا کلیہ انہوں نے بتا دیا تھا اپنا جنرل زیاؤلک صاحب کو امام خمینی نے انہوں نے کہا تھا کہ تم اگر اپنے چھے فٹ چھے فٹ تقادن کا تھا ہی نہیں بہرحال انہوں نے کہا کہ چھے فٹ قد کے اوپر اسلام نافذ نہیں کر سکتے تو اتنے بڑے ملک میں بیٹا کس طرح اسلام نافذ کروگے بیٹا یہ ڈراما ہے ایٹ ایچ ورن کے تو اور جا کے ویچ تو بات اسی طرح کی ہے کہ پہلے آپ کو اگزامپل اگر آپ نے سیٹ کرنی ہے تو پھر گھر سے کرے عمران حان صاحب نہیں کر سکے بدقسمتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جناب مطلب قانون صاحب کے لیے ایک بنی گالا کا گھر غیر قانونی بچ گیا غریبوں کی بستیاں کچی بستیاں ٹہ گئی اور اسی طرح جو تھا کئی ایک مسالے دی جزے سکتی ہے پھر زیاؤلہ اکمروم مجھے یاد آگے کہ زیاؤلہ اکمروم صاحب نے پاکستان کی اور پاکستانیوں کو پر انڈین ڈرامے فلمیں حرام قرار دینی تھی اگر آپ کو یاد ہو لیکن ان کی جو بیٹی تھی وہ فین تھی وہ بھائی کہتی تھی شطرگن سینہ کو شطرگن سینہ زیاؤلہ اکمروم صاحب کے بیٹے تھے موں بلے بیٹے تھے اور ان کے گھر آگے ٹھہرتے تھے مطلب آپ دو نبری چیک کر اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر میں تو فلمیں دیکھتے تھے مطلب ساڑھے ساڑھا جو چیزیں ہم پہ حرام ان پہ حلال تو یہ اس طرح نہیں کام چلتے نا ریاستے چلتی ہیں اگر فیک نیوز آپ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہے تو پھر یہ خان صاحب اگزمپل سیٹ کریں کہ فواد چوہدری کو پولے لگائیں لمیانہ ڈال کے یا ان کے مافی منگ نہیں تکار جا تم لوگوں کی عزتیں پعمال کرتے ہو اور صافیوں مطلب صافیوں تو سیٹ کہہ رہے ہو فیک نیوز فیک نیوز فیک نیوز فیک نیوز اوکے ہو جاتا ہے مطلب غلطی سے ہو جاتا ہے نیت بری نہیں ہوتی ٹاڑیاں تھے نیتنا ہی پہنی آنے ہم تو پارٹی نہیں نہ ہوتے صافی کا جو جس طرح کوئی فوجی بزدل ہو تو وہ فوجی نہیں ہو سکتا جج بہیمان ہو جج نہیں ہو سکتا یہ اس کا بنیادی جہور ہے اسی طرح اگر صافی جو ہے وہ غیر جانبدار نہ ہو تو وہ اور کچھ تو بہت کچھ ہو سکتا ہے وہ صابر شاکر بھی ہو سکتا ہے وہ اپنا چوئی صافی ہو سکتا ہے اور بڑے ہیں بڑے ہیں میں کیا کیا نام گنم ہوں آپ کے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ صافی نہیں ہو سکتا ہے صافی ہونے کے لیے آپ کو غیر جانبداری کا مزارہ کرنا پڑتا ہے تو غیر جانبدار آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں قصدن نہیں ہوئی وہ ہو گئی ہے سیون انجانے میں ہو گئی اوکے مسٹیک انسان سے ہو جاتی ہے گناہ اور غلطی میں فرق ہوتا ہے تو آپ تو پارٹی ہیں اور میرا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں نے پتہ نہیں اتنے پیسے کیا کرنے ہیں تو صرف پتہ نہیں فواج جوش صاحب یہ نہیں ہے پارٹی ہیں بدل کے کی کرنا ہے اپنی اپنی اوقات ہوتی ہیں بھئی منی کی بھی اور وفنکاری کی بھی تو پوائنٹ اس پہ یہ ہے سیٹ کریں اپنے دو جو ایک مشیر اور ایک وزیر ہے یا تو ان سے معافی منگوائیں پھر صافیوں پہ آئیں پھر کوئی قانون بنائیں فیک نیوز کا ادر وائز اہمی ڈرامے بازی نہ کرو آپ کی چوریاں اور آپ کی بہیمانیاں آپ کی فنکاریاں رکنے والی نہیں ہیں اور نہ ان کی خبریں رکنے والی ہیں یہ خبریں آتی رہیں گی اور اس کو آپ فیک نیوز کے نام کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کا جو جاننے کا حق ہے اس کو آپ سلب نہیں کر سکتے نہیں تو پھر مطلب میں مطلب میں بسکری میرے پاس الفاظ اس لیے وہ جذباتی میں زیادہ ہوں وہ گڑمڑ ہو رہے ہیں آخری بات کرنے لگا ہوں کہ وہ جو میں نے آپ کو خبر بتائی تھی شروع میں کہ اتومیاں تسبیح تھے وچومیاں کسبی اتومیاں تسبیح یہ ہے کہ میں بہت نیک پاک آدمی ہوں میری کوئی آفشور کمپنی نہیں ہے لیکن جن کی آفشور کمپنی ہے وہ سارے کے سارے میرے دوست بھی ہیں اور میرے خرچے اٹھاتے ہیں اور جناب وہ کوئی جاز دے جاتا ہے مجھے کوئی ہیلیکپٹر دے جاتا ہے مجھے کیوں اس لیے کہ آپ ان کو مالی فوائد پہچا رہے ہوتے ہیں آپ حکومت میں آپ وزیراعظم میں آپ ان کو فیدے پچا رہے ہیں تو خبر یہ ہے کہ بنی گالا میں اس وقت بھی چار لگجریز گاڑی کھڑی ہیں گاڑیاں کھڑی ہیں ان کے زیرے استعمال میں ہیں اور چھے نوکر ایسے ہیں ملازم جن میں ایک شف جس کو ہم مردو میں بورچی کہتے ہیں وہ بھی ہے جو عمران خان صاحب کا نہیں ہے اور ایک گاڑی اور ہے جو لینڈ کروزر ہے بڑی لگجری وہ جہانگیر ترین صاحب کی ہے جہانگیر ترین صاحب چور ہیں فرڈی ہیں وہ مطلب کیا وہ کہتے ہیں جی یہ جو مافیا مافیا کے سرغناں ہیں چینی مافیا شوگر مافیا کے وہ ہیڈ ہیں عمران خان صاحب کا ان سے انہوں نے تعلق توڑ دیا ہے ان سے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں لیکن تمہاری مجھے یاد کبھی کبھی آ جائے تو پرانی دوستی مجھے کبھی کبھی چیتے آ جائے اس لیے تمہاری گاڑی واپس نہیں کرنا لینڈ کروزر اور چھے چار گاڑیاں لگجری گاڑیاں اس وقت بھی ایک آف شور کمپنی رکھنے والے ایک صوبائی وزیر کی ان کے ہاں کھڑی ہیں اور چھے ملازم جن میں سے ایک بورچی ہے جن کی تنخواہ علیم خان صاحب یہ علیم خان صاحب ہے جن کی آف شور کمپنی ہے اور ان کی چار گاڑیاں اور چھے ملازم جن کی تنخواہ خود علیم خان صاحب دیتے ہیں وہ بنی گالا میں زیر استعمال ہیں ہونٹو سکھ آپ صاحب لالو کہ پائندی ماندری کیے اور پائندی فنکاری کیے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ کا اور آخری بات آخری بات یہ فیک نیوز اگر ہے تو پھر اس کی تردیق کریں موسیقی